بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیڈنٹس امید ہے بھریا سے ہوں گے آج ہم شروع کرتے ہیں نرسنگ ریسرٹ کا جوینٹ 3 ہم نے شروع کیا تھا تو اس میں فارٹ پور اور اس میں جو ہےنا ہم لیٹریچر ریویو کو اینڈ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اچھا سب سے پہلے یہ بات آپ سمجھیں کہ بہت زیادہ سٹیڈنٹس ہوتھ رہی ہے کہ آپ دلدار صاحب کی سلائیڈ جو کیا وہ پڑھا رہے ہو تو اس کا مین ریزن یہ ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ دلدار صاحب کی جو سلائیڈ جو بہت زیادہ کمپریہنسی ہوئے اینڈ ڈیٹیل ہے اور جو پائنل ٹرم کی فیپر کو جو ہےنا کمپلیٹلی ہار اسپیکٹ سے کور کرتے ہیں لیکن اندر ادر اسپیکٹ جو دوسری سلائیڈ سے وہ کیا ہے وہ ٹو دو فائنٹ ہے بہت زیادہ کنسائز ہے وہ اور اسی کے لئے جب آپ پائنل فیپر کے لئے تیاری کرتے ہو تو پھر آپ نے اس کے ساتھ اور بھی بکس وغیرہ جو ہےنا وہ دیکھنا ہے لیکن یہ جو ہےنا یہ آپ کی پائنل پیپر کو جو ہےنا ہار اسپیکٹ سے کور کرتے ہیں اچھا تو اسے آج کی لیکچر میں جو ہےنا ہم لیٹریچر ریویو کو انڈ ڈیٹیل پڑھیں گے کہ ہم لیٹریچر ریویو کیوں کرتے ہیں کب کرتے ہیں اور کس طرح جو ہےنا ہم لیٹریچر ریویو کو کریں گے اچھا اوہر ویو کیا ہے لیٹریچر ریویو کیا ہوتا ہے اس میں ہم پاسٹ پبلیکیشن کو ریویو کرتے ہیں جب بھی ہم کوئی ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں تو اسی ریسرچ کے لئے اس ٹاپک کو ایکسپلور کرنے کے لئے ہم جو پاسٹ اس کے بارے میں جو پاسٹ پبلیکیشن ہو چکے ہوتے ہیں پاسٹ ورک ہو چکے ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم دون تیر سرچ کرتے ہیں تو لیٹرچی ریویو سیمپل پاسٹڈی ہے پاسٹڈی آباوٹ دو ٹاپک ہے اب یہ کہتا ہے کہ it is not enough to sample study اب سیمپل سٹڈی آپ نے نہیں کرنی first one must determine what to study and what not to study آپ نے جانے سب سے پہلے یہ determine کرنا ہے کیا study کرنا ہے کیا نہیں study کرنا when to study کب study کرنا ہے کب study نہیں کرنا and who to study under and who not to study with کس کے ساتھ study کرنا ہے اور کس کے ساتھ study نہیں کرنا یہ چیزی جو ہے نا سب سے پہلے آپ نے جب بھی آپ جو بھی literature review ہو چاہے جو بھی study ہو آپ نے شروع کرنے تو یہ چیزی آپ نے سب سے پہلے in mind میں رکھنا ہے اچھا اب what is literature search or review literature search بھی ہم کہہ سکتے ہیں literature review بھی ہم کہہ سکتے ہیں جیسے کہ as a part of your project dissertation you will need to undertake a literature search آپ کے project ہے یا آپ کا کوئی dissertation dissertation ہم کسی کو کہتے ہیں جب ایمیسن میں کب کوئی جب کوئی بندہ ایمیسن میں research work کرتا ہے تو اس کو ہم thesis کرتے ہیں اور جب phd میں وہ research work کرتا ہے اور research paper جو ہیں وہ لکھتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں dissertation تو یہ چیزی نا جو آپ کا meme کے دونوں جو نے کیا ہے research paper ہے جو بھی آپ research work کرتے ہو تو اس research work کے لیے literature search بہت زیادہ لازمی ہوتا ہے literature search this is a search design to identify existing researches and information about your chosen اب literature search کیا ہے یہ جو آپ نے اپنا ایک topic choose کیا ہے پر ایکزمپل آپ کہتے ہو کہ the epics of work load and nurses mental health تو nurses mental health پر workload کا کیا اثر ہے تو یہ آپ کا chosen topic ہے اب اسی topic کے بارے میں آپ کیا پڑھتے ہو کہ پہلے لوگوں نے اس topic کے بارے میں کیا کیا کام کی ہیں کونسی publication ہو چکے ہیں تو ان ساروں کو جب آپ study کرتے ہو جو previous work آپ study کرتے ہو تو وہ آپ کا literature search ہوتا ہے یا literature review ہوتا ہے from the materials who find you will produce a literature review اب جو previous material آپ study کرتے ہو previous publications آپ study کرتے ہو جو medirians آپ نے find کی تو اسی سے جو ہے نا آپ اپنا literature review بناتے ہو اب literature review وہی previous work ہوتا ہے وہی previous لیکن آپ اس کو analyze کرتے ہو critically اپنی alpaz میں آپ لکھتے ہو آپ اس کے جو ہے نا critical analysis کرتے ہو آپ اس کے جو ایک دوسری کے ساتھ تو اس کے identification وغیرہ کرتے ہو کہ یہ problem جو ہے نا پہلی researcher نے کس طرح کی ہے کون کون سی researcher نے کون کون سی aspect کس کی بیان کی ہے اور کون کون سی gaps اس میں ہے کون کون سا aspect کس کا جو ہے نا ابھی تک discover نہیں ہوا ہے تو ساری کی ساری پھر آپ literature review میں وہ آپ combine کرتے ہو اور آپ لکھتے ہو اچھا literature review as this is a written piece summarizing and analyzing the literature you have found through your search یہ کیا ہوتا ہے literature review یہ written piece ہوتا ہے ایک document ہوتا ہے literature review جس میں جو ہے نا کیا ہوتا ہے جس میں آپ نے جو سرچ کی ہے جو بات آپ نے سرچ کی ہے اس کی summary اور اس کی analysis آپ جو ہے نا اس میں present کرتے ہو جو summary ہوتا ہے اس search کا آپ نے جتنی material سرچ کی ہے ان ساروں کا آپ summary جو ہے نا either کرتے ہو اور critical analysis جو آپ نے ان ساری searches کا ان ساری materials کا کی ہے تو آپ اسی document میں اسی literature review میں present کرتے ہوں literature review a pocus reading with specific purpose simple یہ ہے literature review جب آپ pocus reading کرتے ہو ایک خاص مقصد کیلئے آپ reading کرتے ہو تیس کو کہتے literature review literature will written analytical narration that brings a reader up to date on what is known on a given topic ایک given topic ہے آپ اور اس given topic کے بارے میں آپ critical analysis کرتے ہو آپ reader کو up to date رکھتے ہو تو یہ reader جب آپ up to date رکھتے ہو تو آپ ان کو up to date کس طرح رکھو گی کہ ریویو جس کی تو آپ ریڈر کو up to date رکھتے ہو ایٹ آل تو پروائیڈ پریش انسائیٹ دیٹ ایڈوانس نالیج اب یہ پریش انسائیٹ بھی جو پروائیڈ کرتے پریش انسائیٹ کس طرح یہ نیو انٹرپیٹیشن وہ پریویس پرابلم ہوتا ہے لیکن اسی کے بارے میں یہ کرتے ہیں آرٹرنیٹ ایکسپلینیشن جو ہیں نیو انٹرپیٹیشن پریویس کرتے ہیں اور اسمشن جو اسٹیبلیش کرتے ہیں جو چیلنجز کو سالب کرنی کے لئے جو گیپ سے اس کو فیل کرنی کے لئے یہ اسمشن جو پریویس کرتے ہیں تو اسی ویس سے پریش انسائٹ جو پروائیڈ کرتے ہیں سٹیڈیز سٹیڈیز کے درمیان جو پہلے لوگوں کی تیوریز جن لوگوں نے پریدن کی جن لوگوں نے آرٹیکل پبلش کی تو ان لوگوں کی درمیان کچھ پوائنس میں کیا ہے کمپلیکٹ ہے اب یہ ریسرچ کی تروں لیٹریچر ریویو کی تروں آپ ان کمپلیکٹ کو کیا کرتے ہو کرتے ہو پھر ریزن کی کمپلیکٹ ارائز ہوئے ہیں اور پھر کس طرح ہم اس کو سال کریں گے تو یہ کیا ہے کمپلیکٹ ریزار کرتے ہو اب یہ ہی اوپر نے ڈسکس کیا کہ آپ نیو انٹرپیٹیشن کنسیڈر پہلی سے پرابلم تو ہے اب اس پرابلم کو جب آپ سال کرتے ہو تو اس کو آپ نیو طریقے سے نیو طرف سے دیکھو گے اور اس کو ایک نیو انٹرپیٹیشن آپ پریجنٹ کرتے ہو پیچر سرچ پیچر سرچ کیلئے آپ پریجنٹ کرتے ہو سب سے پہلے آپ نے گیپس کو سرچ سرچ دیکھو اس چیز کو سال کرنا ہے پر اس کے بعد پھر ہے پر 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 ریویو جو کرتے تو کیوں کرتے ہیں ریویو آپ لیٹریچر پوائیڈ زیو بیو تیوریٹی سائنٹیو نالیج پر 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 کیا کرتا ہے یہ آپ تیوریٹی نالیج جو پر پر کرتے جو آپ کا current topic ہے current problem ہے اس problem کے بارے میں پہلی سے کون سی تیوریز جیہنا وہ پریزنٹ کی گئی ہے اور کون سے سائنٹیفک ورک کیا گیا ہے تو وہ آپ کو جیہنا لیٹریچر ریویو پروائیڈ کرتے ہے یہ کیا کرتے ہیں سیمپل وہی کی وہی بات ہے کہ یہ جو آپ کا سٹڈی ہے جو آپ کا ٹافک ہے اسی ٹافک کے بارے میں کونسی چیزی جہرہ و نون ہے کونسی چیزی جہرہ و پریویس میں اننون ہے تو یہ آپ کو اننون اننون کے بارے میں بتاتے ہیں وائیڈو لیٹریچرلیو لیٹریچرلیو ہم کیوں کرتے ہیں پریونس پرام ڈپلیکیٹنگ ورک دیت ہیز بین دن بیپورٹ یہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ڈپلیکیشن سے بچاتے ہیں کیوں جب پہ آپ کو یہ ریسرچ کرتے ہو تو سب سے پہلے آپ نے ان چیزوں پہ ریسرچ کرنا جس پہ پہلے کام نہیں ہو چکا ہے تو آپ آپ کو کیسی پتہ چلے گا کہ اس ٹاپک پہ پہلے کام ہو چکا یعنی تو اس کی لئے آپ کیا کروگے لیٹریچرلیو کروگی جو آپ کو ڈپلیکیشن سے بچاتا ہے آپ جو ہے نا کیا کرتے ہو پائنڈ آوٹ کرتے ہو کہ دوسری لوگوں نے جینا اسی ٹاپک کے بارے میں کیا لرن کی ہے اور کیا ریپورٹ جینا انہوں نے پرزن کی ہے جس سٹڈی کو آپ کرنا چاہتے ہو تو دوسری لوگوں نے اس کے بارے میں کیا پرزن کی ہے اور یہ جینا آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے جی لیٹریچر ہے پاسٹ سٹڈی ہے یہ آپ کو آپ کے ٹاپک کو ریپائن کرنا کلیریفائی کرنے میں مدد کر سکتا ہے کس طرح تاکہ آپ جب پاسٹ سٹڈی کرتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کی کونسی جگہ پہ کام ہو چکے کونسی جگہ پہ نہیں کس بندے نے اس ٹاپک کے بارے میں کیسے بات کی ہے تو اسی کی طرح آپ اپنی سٹیٹمنٹ کو اپنے پرابلم کو کلیریفائی کر سکتے ہو اور اسی کی طرح آپ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو میرا ٹاپک ہے اس کے بارے میں پہلی کن لوگوں نے کونسا کام کی ہے کونسی آسپکٹ جہے نا انہوں نے ڈسکور کی ہے اس چیز کی تو آپ جہے نا اپنی ٹاپک کے ساتھ پیملیئر بن جاتے ہو پروائیڈ ویڈ کنمنسنگ ارگومنٹس پر وائی پرٹیکلر سرچ پروجیکٹ از نیڈیڈ اور آپ جہے نا کیا پروائیڈ ویڈ کنمنسنگ ارگومنٹس آپ کے پاس ارگومنٹس آتے ہیں آپ کے پاس جہے نا ایویڈنس آتے ہیں آپ پھر اپنی ٹاپک کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایویڈنس ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا تھا اور اس کے لئے بیس آرگومنٹس یا ایویڈنس یہ ہے کہ پہلی ان سائنٹس نے جہے نا اس بارے میں یہ والا ریسرچ کیا تھا تو آپ کے پاس آرگومنٹس آتے ہیں سورسز اپ انفرمیشن اب کونسی ہوں گی سورسز اپ انفرمیشن سورسز اپ انفرمیشن کی بیس پر جو ہے نا لیٹریچر کی تین ٹائپ سے ایک کون کہتے ہیں گریہ لیٹریچر دوسرے کو بلو لیٹریچر تیسرے کون کہتے ہیں وائٹ لیٹریچر گریہ لیٹریچر کیا ہوتا ہے ان پبلش انفرمیشن ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں وہ انفرمیشن جو آلیڈی لوگوں نے تو ریسرچز کی ہے لیکن انہوں نے پبلش نہیں کی ہے پبلش اور یہ جو ہے نا یہ زیادہ تر جب آپ سسٹیمیٹک ریویو کرتے ہیں سسٹیمیٹک ریویو ایسی ریویو ہوتے جس میں آپ صرف پبلش میٹیریل کی بات نہیں کرتے ساتھ میں جو ہے نا آپ ان پبلش میٹیریل کی جب آپ انڈیپٹ ریویو کرتے ہو انڈیپٹ ریویو تو اس میں جو ہے نا آپ انڈیپٹ ریویو کو سسٹیمیٹک ریویو کہتے ہیں اور اس میں آپ ان پبلش میٹیریل کو بھی دیکھتے ہو پبلش کو بھی دیکھتے ہو اب پبلش جو ہے نا وہ تو ٹھیک ہے اس کا پیر ریویو ہو چکا ہوتا ہے پیر ریویو کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی فیل کی سیمیرل لوگ ہیں آپ کی پروپیسرز ہیں یا ڈینز وغیرہ ہیں جو یا ڈائریکٹر وغیرہ ہیں انہوں نے اس چیز کو ریویو کیا ہوا ہوتا ہے سپروائزر وغیرہ ہیں جو پبلیشر ہیں انہوں نے ریویو کیا ہوا ہوتا ہے تو جب پیر ریویو ہوتا ہے تو پھر چیز کو جو ہے نا پبلیش کیا جاتا ہے وائٹ لیچریچر میں لیکن جب فیر ریویو نہیں ہوتا تو وہ چیز ان پبلش ہوتا ہے تو بیفور دے فیر ریویو آپ نے جوہینا اس کا سسٹیمیٹک ریویو کرنا ہے سسٹیمیٹک ریویو میں انڈپٹ ریویو ہوتا ہے لیکن اس میں آپ نے ایک خیال کرنا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے بہت زیادہ کریٹیکلی جوہینا چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے کیوں 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 کی یہ چیز جوہینا اس کا فیر ریویو نہیں ہوا ہے لوگوں نے اس کو ریویو نہیں کیا ہے اس آرٹیکل کو اس میٹیریل کو ہے اگزمپل کچھ ہے جو انپبیشت ہے تو اس کو ہم کہہ کہتے ہیں گریڈ لیٹریچر میں ہوتے ہیں ڈالیٹریچر کی پارٹس میں آتے ہیں اس کے اگزمپل بھی ایک دوسری کی ساتھ کرتے ہیں اس میں جب ہے صرف ایپ رپورٹس ہے تیسیز ہے کامپرنسس پریشیڈنگ جس میں آتے ہیں اور یہ جو ہے نیا پارٹس of the grey literature یا unpublish ہی سارے کی سارے میٹریل کیا ہوتے ہیں یہ بھی unpublish ہوتے ہیں لیکن یہ اس سے جوہنا تھوڑا سا اب آو سٹک ہوتا ہے اوکے blue literature اب جو white literature ہوتا ہے تو اس کو ہم publish material کہتے ہیں یہ blue literature بھی اس کا بھی fair review وغیرہ نہیں ہو چکا ہوتا یہ جوہنا یہ بھی unpublish material ہوتے ہیں اور یہ جو white literature ہے white literature یہ publish material ہوتے ہیں جس کا already fair review ہو چکا ہوتا ہے fair review کے بارے میں ہم بعد میں details سے بھی discuss کرتے ہیں fair review ہو چکا ہوتا ہے اور publish ہو چکا ہے اور یہ سب سے زیادہ reliable sources یہ ہی white literature ہوتا ہے اگر academic journals ہو گئی یا books by academic presses publish conferences preceding یہ سب کچھ جانا آتے ہیں white literature میں اچھا literature review and publish study یا جو white literature ہے اس میں جب آپ literature review کرتے ہوں it provides a background for the problem study such as review include اس میں جوہنا آپ کو جو problem study کرتے ہو تو آپ کو اس کی بارے میں background provide کرتے ہیں a description of the current knowledge of practice problem اب سب سے پہلے جو آپ کا جو problem ہے اس کے بارے میں آپ کو جوہنا جو current knowledge اس کا description آپ کو provide کرتے ہیں identification of the gaps آپ کا جو topic ہے اس topic میں کونسی gaps ہے اس gaps کی بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پہلی زمانے میں یا پچھلی work میں past literature جوہنا اس میں کون کونسی aspect پہ کام نہیں ہوا ہے and the contribution of the present study to the buildings of knowledge in this area present study جوہنا اس کا کیا contribution ہے اسی area کو اسی aspect کو جوہنا knowledge provide کرنے میں framework provide کرنے میں تو یہ آپ کو جوہنا کیا کرتے ہیں published literature آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پہلی اس میں جوہنا کونسا کام ہو چکا ہے کونسی gaps ہیں اور ابھی جوہنا اس بارے میں کونسی کام ہو چکی ہے اسی topic کے بارے میں اچھا پھر scope of literature کیا ہے the scope of literature review must be both broad and up to allow the reader to become familiar with the search problem with the research problem and narrow enough to include only the most relevant and current sources scope کیا ہوگا کہ آپ کا review جوہنا اتنا comprehensive ہوگا کہ آپ کا جو research problem ہے اس کی ہر ایک aspect کو پورا کرے گا لیکن اتنا narrow ہوگا کہ وہ جوہنا only آپ کے topic تک relevant ہوگا آپ کے topic سے اردگلد کچھ بھی اس میں نہیں ہوگی تو narrow in the aspect کی صرف relevant ہوگا broader in the aspect کی ساری aspect کو آپ کی topic کا وہ پورا کرے گا relevant study are those with the direct bearing on the problem of concern relevant study کس کو ہم کہتے ہیں جس کا جہنا جو آپ کا problem ہے جو آپ کا topic of concern ہے اس کو جہنا directly involved ہوتے ہیں اس میں directly bear کرتے ہیں directly relevancy اس میں ہوتے ہیں current sources are those published within five years prior to acceptance of the manuscript for the publication current sources ہم کس چیز کو کہتے ہیں جب بھی آپ literature کرتے ہیں تو آپ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ current sources کی کیا ہے current sources کا مطلب ہی کہ آپ کا جو manuscript جب آپ publication کے لئے article دیتے ہو نا تو article سے پہلے آپ manuscript دیتے ہو manuscript کیا ہوتا ہے اس میں آپ کے article کا سارا خلاصہ جو یعنی اسی manuscript میں ہوتا ہے سارا summary سارا result جو یعنی اس میں ہوتا ہے اور وہ آپ publisher کو submit کرتے ہو تو جب آپ publisher کو manuscript submit کرتے ہو تو اسی manuscript سے جو current sources ہوگی وہ جو literature review میں آپ اٹھاتے ہو تو current sources پہلے پانچ سال کی ہوگی پانچ سال کی جو sources ہیں وہ current سمجھی جاتی ہے پانچ سال سے جب قرآنی ہو جاتے تو پھر وہ current میں نہیں آتی ہوگی تیوریٹیکل انڈ ڈیٹا بیس لیٹریچر تیوریٹیکل لیٹریچر انکلوڈز کانسپٹ انیلیسز مارڈلز تیوریز and conceptual frameworks تیوریٹیکل انڈرنیسز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو concepts ہیں concept different ideas ہیں models ہیں model کیا ہوتے simplified representation of the phenomena ہوتے تیوریز کیا ہوتے detail explanation اس میں ہوتے and conceptual framework ہے جو جس بندی نے جس تیوریٹس نے اپنی underpinnings use کی ہے اپنی study انہوں نے کی ہے تو conceptual framework کی ساری جو ہے تیوریٹیکل لیٹریچر کی طرف آتی ہے that supports a selected research problem and purpose جو آپ کا جو research problem ہے یا research problem ہے اس کو کیا کرتے research purpose ہے اس کو support کرتے تیوریٹیکل and conceptual sources are described and summarized to reflect the current understanding of the research problem and to provide a basis for the study framework تیوریٹیکل conception میں اتنا فرق نہیں ہوتا لیکن main difference ہی ہوتا ہے کہ تیوریٹیکل جو sources ہوتے وہ کیا ہوتے وہ past publications ہوتے ہیں جو theories پہ بیس کرتے ہیں conceptual یہ ہے کہ اس میں past پہ آتے ہیں present پہ آتے لیکن یہ best کرتے ہیں جو تیوریٹس نے اپنے underpinnings use کی ہو اپنی بات اپنی study انہوں نے کی ہو اور study سے انہوں نے result نکالے ہو تو کیا ہوتے ہیں وہ conceptual sources میں آتے ہیں تو دونوں کیا کرتے ہیں دونوں آپ کے problem کو کیا کرتے ہیں background provide کرتے ہیں اور اس summarized farm میں آپ اپنی problem کے ساتھ اس کو discuss کرتے ہوں اور یہ ایک framework آپ کی study کے لیے ایک structure جو ایک design آپ کی study کے لیے یہ بناتا ہے اچھا database literature consist of reports اب database literature میں کون کون چیزیں آتے ہیں reports ہے published studies ہے اب unpublished studies ہے such as such a master thesis and doctoral dissertation اب database literature میں publish بھی آتے ہیں unpublished بھی آتے ہیں unpublish میں جیسا کی master level پہ لوگ thesis کرتے ہیں phd level پہ لوگ dissertation دے دے ہیں وہ prepare کرتے ہیں تو یہ سارے کی سارے unpublish ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں publish بھی یہ سب کچھ یہ نہ آتے ہیں ڈیسا بیس literature میں database publication اور peer reviewed before being published اب جب بھی آپ database publication ہے جو unpublish material ہے اس کو publish کرتے ہو تو اس کو peer review کیا جاتا ہے peer review کا مطلب کیا ہے it means that scholars familiar with the topic has validated accuracy and appropriations of the methodology use and study peer review کا مطلب یہ ہے کہ جو topic آپ present کرتے ہو جس topic کے بارے میں آپ research کرتے ہو وہ research جب آپ publish کرتے ہو تو peer review peer review peer mean आशना لوگ peer ہم کس چیز کو کہتے ہیں आशना या familiar तो जो पैमिलियर लोग है जो इन subject के पर एजमबल आप जहना research करते हो nursing में तो nursing की expert जहना आपका यह research है उसके accuracy और appropriateness को जब validate करेगा वो कहेगा कि ठीक है तो यह क्या है यह peer review होता है this the paper is considered trustworthy और पिर peer review के बाद paper को trustworthy जो है ना consider किया जाता है उसको publish किया जाता है अच्छ अब literature review में primary or secondary resources किया होते है primary resources is written by the person who originated or is responsible for generating the ideas publish primary resources वो है जिस बंदे ने जो है ना literature को originate किया है जिस बंदे ने जो है ना किया ideas को जो publish ideas से उसको generate किया है तो जो primary बंदा होता है जो directly involved होता है वो primary sources and database publication and primary database sources as written by the person who conducted the research database publication में जो primary database sources जो है ना वो लिखी जाते तो वो बंदा लिखते हैं जो primary person हो जिसने जो है ना वो research conduct की हो तो वो primary database source जो है ना वो लिखते हैं okay primary theoretical source as written by the theorist who ये primary database में primary database source और primary theoretical source में primary theorist जिन हो ने वो theory प्रिजिन्ट की है वो conceptual content जिन होने प्रिजिन्ट की है तो वो क्या करेंगे वो जो है ना प्राइमरी theoretical resource की source की तवर पर आपने आपको present करेगा अच्छा अब primary or secondary में secondary sources किया है primary के बारे में हम दो दिस्क किया secondary किया है secondary source summarize our course contents from primary sources secondary source जहना ये क्या करते हैं ये जो primary source है इससे contents और course को किया करते है समराइज करते हैं इसके अपने work नहीं होती ये दूसरे के वर को जो primary source होता है उसके work को समराइज करते हैं और इसके contents को جنہاں کوٹ کرتے ہیں دس آتا جب سیکنڈری سورسز پر اپریز دور کپ ریسرچر ان تیوریس تو اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ جو تیوریسٹ اور ریسرچر ہے اس کے کام کو یہ کیا کرتے ہیں یہ پر اپریز کرتے ہیں اس پر ڈسکشن کرتے ہیں اس کے ریزلٹ نکالتے ہیں سیکنڈری سورسز آر یوزد انلی اپرائیم ری سورسز کناٹ بی لوکیٹیڈ یا تو پرائیم ری سورس یا سیکنڈری سورس جوہنا کوئی ایسا آئیڈیا لے کے آئیں جو پرائیم ری سورس والی آئیڈیا میں پریزنٹ نہیں ہے یا کوئی یونیک آرگنائزیشن یونیک ایمپورمیشن جوہنا وہ پریزنٹ کریں جو پرائیم ری سورس میں اگزیسٹ نہیں ہے تو پھر جوہنا کیا ہوتا ہے اس کو ہم سیکنڈری سورس کنسیلر کرتے ہیں تو یہ جوہنا تب ہی اپنی ڈیٹا کو use کرتے ہیں ایسا نہیں کرتے کہ primary source exist ہے آپ اس کی ڈیٹا کو publish کرو یا آپ نے کوئی new idea بھی generate نہیں کہ اور آپ publish کرتے ہو تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا secondary source تب ہی اپنی publication کر سکتا ہے تب ہی اپنے article کو publish کر سکتا ہے جب بھی وہ primary کی data کو تو quote کرتے ہیں اس کی content لیتے ہیں لیکن یا تو وہ present نہیں ہے خود اور یا جو ہے نا اس میں انہوں نے کوئی new idea لے کہ آیا secondary source نہ ہے تو secondary source کو پھر publish کرتے ہیں okay تو یہ تھا ہمارا کہ ہم literature review کس طرح جو نہ کریں گے اس کی سارے basics ہم نے پڑھی اب next part میں ہم پڑھیں گے کہ ہم نے qualitative اور quantitative research میں ہم نے literature review کس طرح کرنا ہے تو یہ انشاءاللہ ہم next part میں پڑھیں گے تب تک اللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ